پاکستان کے طاقت ورمزلوں دشمن اناثر پاکستان پر چڑھائی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ہر طرف سے خطروں میں گرے ہوئے ملک پاکستان کو پھر اپنا دفاع مضبوط سے مضبوط ترین کرنا پڑتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے پاس موجود ایسے خطرناک اور جدیدنی مزلوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی وجہ سے انڈیا جیسا خطرناک دشمن اور امریکہ جیسی سپر پاور بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دے سکتی مگر ان تمام پاکستانی مزلوں کے بارے میں جاننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے مہتبانہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا موضوع کا آگاہ دوستو نمبر چھے پر آتا ہے نصر مزل دوستو پاکستان کے زیادہ تر مزل میں لیکوڈ فیول استعمال کیا جاتا ہے اور اس لیکوڈ فیول کی وجہ سے ان مزل کو چلانے کے لیے لگ بگ پانچ سے چھ گھنٹے کا وقت لگ جاتا ہے مگر نصر نامی اس مزل میں سولر فیول کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس مزل کو چلانے کے لیے آدھے گھنٹے سے بھی کم ٹائم لگتا ہے اس مزل کی رینج ساٹھ کلومیٹر ہے اور یہ مزل ایک نیوکلئر مزل ہے دوستو یہ مزل اس لیے بنایا گیا تھا کہ اگر انڈیا جیسا قریب بھی ملو پاکستان پر حملہ کرتا ہے اور انڈیا کی فوج پاکستان میں اگر داخل ہوتی ہے تو پاکستان انڈیا کی فوج پر نصر مزل سے حملہ کر پائے گا تھوڑے فاصلے تک مار کرنے والا یہ جوری مزل انڈیا کی فوج کو وارٹر پر ہی نس تو نبوت کر دے گا اسی وجہ سے انڈیا اس مزل سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہوتا ہے اور پاکستان پر چڑھائی کرنے کا کبھی خواب بھی نہیں دیکھتا اس کے علاوہ یہ مزل موبیل لانچ پیٹ سے چلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے ملک کے کسی بھی کونے سے چلایا جا سکتا ہے دوستو نمبر پانچ پا رہتا ہے ابابیل مزل دوستو نصر کے بعد ابابیل مزل پاکستان کے دفاع کو اور مضبوط بنا دیتا ہے اور یہ پاکستان کا پہلا ایسا مزل ہے جس میں ایم آئی آر وی ویکل ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور ابابیل نامی مزل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مزل پانچ ایٹم بم ایک ساتھ لے جا سکتا ہے اس ایران کن مزل کی رینج بائیس سو کلومیٹر تک ہے اور یہ اپنے ٹارگٹ کو ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانے کی برابر صلاحیت رکھتا ہے دوستو اس کے علاوہ ابابیل مزل انڈیا کا نائنٹی فائی پرسنٹ حصہ کور کر سکتا ہے یعنی کہ یہ انڈیا کے تقریبا ہر علاقے پر مار کر سکتا ہے دوستو ابابیل مزل میں استعمال ہونے والی ٹیکنولوجی کی وجہ سے بھارت کافی پرشان ہے کیونکہ بھارت کا انٹی مزل سسٹم بھی اس کو نہیں روک سکتا کیونکہ جیسے ہی انٹی مزل سسٹم اس مزل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مزل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پھر مزل بن جاتے ہیں اور پھر اتنے سارے چھوٹے چھوٹے مزلوں کو روکنا انٹی مزل سسٹم کے باس کی بات نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ابابیل مزل بھی پاکستان کے دفاع کو بہت زیادہ مضبوط بناتا ہے دوستو نمبر چار پر آتا ہے غوری مزل دوستو پاکستان میں مزل بنانے کے لیے اس وقت دو پرگرام چل رہے ہیں جن میں سے ایک مزل ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ٹیم کے مطاعت بنایا جا رہا ہے اور اس ٹیم میں میرین انجینی اور سنسدانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس مزل کا نام ہے غوری جس میں لیکوڈ فیول پر چلنے والی موٹرز کا استعمال کیا گیا ہے اور اس مزل میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے اس مزل کے کمپلیٹ ہونے کے بعد پاکستان کے پاس بھی ایسا مزل آ جائے گا جو کہ آئی سی بی ایم یعنی کہ انٹر کونٹینائلٹک بلاسٹک مزل کا حمل ہوگا یعنی کہ اس مزل کی اتنی رینج ہوگی کہ اسے ایک بریعظم سے دوسرے بریعظم تک مار کیا جا سکے گا اس مزل کے بننے کے بعد پاکستان اسٹریلیا برطانیہ حتیٰ کی امریکہ تک بھی حملہ کرنے کی صلاحیت کا حمل ہو جائے گا دوستو اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے غوری ون مزل تیار کیا تھا اور اس مزل کو چھے اپریل نائنٹی نائنٹی ایڈ میں ٹیشٹ کیا گیا تھا اور اس غوری ون مزل کو موبیل لانچر کی مدد سے کئی بھی فیر کیا جا سکتا ہے دوستو غوری ون مزل ہزار کلو گرام کے وار ہیڈ لے جانے کے ساتھ ساتھ پندرہ سو کلو میٹر تک مار کر سکتا ہے اس کے بعد اپریل نائنٹی نائنٹی نائن میں غوری ٹو مزل کا کامیاب تجربہ کیا گیا اور اسے بھی موبیل لانچر کی مدد سے ملک کے کسی بھی کونے سے فیر کیا جا سکتا ہے دوستو غوری ٹو مزل اٹھارہ سو کلو گرام کے وار ہیڈ کے ساتھ دو ہزار کلو میٹر تک مار کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے اس کے بعد غوری ٹری بننا شروع ہوا ہے اور اس کا کامیاب ٹیسٹ انتیس ستمبر نائنٹی نائنٹی نائن میں کیا گیا مگر یہ ٹیسٹ صرف اس کے انجن کا ٹیسٹ تھا اور اس کی رینج کا ٹیسٹ جون دو ہزار چار میں کیا جانا تھا اور غوری ٹری نامی اس مزل کو بھی موبیل لانچر سے فیر کیا جا سکتا ہے اور یہ مزل بائی سو کجی وار ہیڈ لے جانے کے ساتھ ساتھ تین ہزار سے پانچ ہزار کلو میٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اب میرے بہت سے ایسے دوست ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ خبر بالکل جھوٹ ہے پاکستان نے تو ابھی تا کتنی رینج کا حمل مزل بنایا ہی نہیں تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس بات پر کوئی شک ہے تو آپ گوگل پر خود سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں دوستو نائنٹی نائنٹی ایٹ میں تیار کیا جانے والا یہ مزل آج تک ٹیسٹ نہیں کیا جا سکا اور اسی مزل کی وجہ سے پاکستان کو ملٹی سٹیٹ ٹیکنالوجی پر عبور حاصل ہو چکا ہے دوستو نمبر تین پر آتا ہے ٹیپو مزل دوستو اب میں جس مزل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اس مزل کی خصوصیات کو سن کر پاکستان کا بڑے سے بڑا دشمن بھی کانپ جاتا ہے دوستو ٹیپو مزل کو بھی موبائل لانچر کی مدد سے پاکستان کے کسی بھی حصے سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور اس مزل میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ یہ چار ہزار پانچ سو کلو گرام کا ایٹمی وار ہیڈ اٹھا کر پانچ ہزار سے آٹھ ہزار کلو میٹر تاک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور دوستو اگر اس مزل پر وار ہیڈ کے وزن کو کم کر دیا جائے تو آپ کا یہ ٹیپو مزل نو ہزار کلو میٹر تاک بھی اپنے نشانے کو نشط و نبوت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آپ کو ایک مزے کی بات بھی بتاتا چلوں کہ نو ہزار کلو میٹر کا مطلب ہے کہ اس دنیا پر موجود جتنا بھی خوشکی کا حصہ ہے وہاں کسی بھی جگہ پر مار کیا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹیپو مزل کی وجہ سے پاکستان ناقابل یقین حد تک طاقتور ترین ملک بانچ چکا ہے جس کے ڈر اور خوف سے پوری دنیا میں خلبلی مات چکی ہے دوستو نمبر دو پر آتا ہے شہین مزیل دوستو جب ڈاکٹر عبدالقدیر کو ہٹایا گیا تو ان کی جگہ پر ڈاکٹر سمر مبارک نے مزیل پورگرام کو سنبھال لیا اینی پورگرام میں سے ایک پورگرام شہین مزیل کا بھی تھا اور اس شہین مزیل کا کام جاری ہے جس میں سولر فیول کا استعمال کیا گیا ہے اور جس مزیل میں سولر فیول والی موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے تو ان مزیل کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے دوستو ڈاکٹر سمر مبارک شہین پورگرام کے تیز شہین ون مزیل تیار کر چکے ہیں اور یہ ایک شارٹ رینج مزیل ہے اور اس کے بعد شہین ٹو بھی تیار کیا گیا ہے جس کی رینج دو ہزار کلومیٹر تک ہے اور اس کے بعد دو ہزار دو میں شہین تھری بھی تیار کر لیا گیا جس میں ملٹی سٹیج سولر فیول موٹر کا استعمال کیا گیا اور شہین تھری مزیل بائیسو کلومیٹر کا وار ہیڈ لے جانے کے ساتھ ستائیسو پچاس کلومیٹر تک مار کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے دوستو ادھر آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اکثر میڈیا پر لوگ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شہین تھری کی رینج ستائیسو پچاس تک ہے لیکن پاکستان کے ایک لیفٹینٹ کرنل عبدالرزاق بٹی کا کہنا ہے کہ شہین تھری کی رینج چار ہزار پونچ سو کلومیٹر تک ہے اور یہ مزیل ایسا مزیل ہے کہ اس میں ملٹی سٹیج ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اسے آئی سی بی ایم یعنی کہ انٹر کونٹینیلٹر بلاسٹک مزیل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ شہین مزیل بھی گوری مزیل کی طرح ہی ایڈمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس مزیل کو بھی موبیل لانچر کے ذریعے کئی سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے کچھ مہرین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ شہین تھری انڈیا کے اگنی فائی مزیل کا جواب ہے دوستو اب بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کا سب سے خاص اور اہم مزیل جس کا نام ہے تیمور دوستو نمبر وان پر آتا ہے تیمور مزیل دوستو پاکستان اب ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے کہ جس کی تکمیل کے بعد امریکہ جیسی سپر پاور بھی اپنی گندی نظر پاکستان پر سے ہمیشہ کے لیے اٹھا لے گا دوستو آئی سی وی ایم ٹیکنولوجی کا حمل یہ مزیل دوہزار سترہ میں بنانا شروع کر دیا تھا اور اس مزیل کا نام تاریخی اسلامی فتح امیر تیمور کے نام پر رکھا گیا اور دوہزار اٹھارہ میں تیمور مزیل پر کام تیزی سے شروع کر دیا گیا اور اس مزیل کو دوہزار ستہیس تک ٹیش کر لیا جائے گا اور دوہزار اٹھائیس تک اس کو بقیدہ سروس میں شابل کر لیا جائے گا یہ مزیل بھی پاکستان کے ابابین مزیل جیسی خصوصیات رکھتا ہوگا اور اس مزیل میں بھی ایم آئی آر وی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ مزیل بھی انڈیا کے انٹی بلاسٹک مزیل کو دوخہ دینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور تیمور مزیل میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ نیکلیر اور نان نیکلیر وار ہیڈ لے جا سکتا ہے اس کے علاوہ تیمور مزیل میں جدید الیکٹرونک سسٹم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا ہے جس کی مدد سے اس مزیل کو جو بھی ٹرگٹ دیا جائے گا یہ اس کو ہر حال میں ہٹ کر کے نسط اور نبوت کر کے ہی رہے گا اس مزیل کے بارے میں ایک اور خاص بار یہ ہے کہ اسے زمین کے اندر سے لانچ کیا جائے گا جسے سیلوز بھی کہا جاتا ہے اور اس مزیل کی اپریشنل رینج دس ہزار کلومیٹر تک بتائی جاری ہے اس کے علاوہ یہ پانچ سو سے لے کر آٹھ سو ٹان تک وار ہیڈ لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ مزیل میک ٹونٹی کی رفتار سے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھے گا اس مزیل کے مکمل ہو جانے کے بعد پاکستان ناقابل تصفیر حد تک طاقتور ترین ملک ہو جائے گا تو دوستو ان تمام مزیلوں کے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چنوں کہ پاکستان اب تک آئی سی بی ایم ٹیکنالوجی کا حمل ہو چکا ہے مگر پاکستان اس کا اوفیشلی اعلان نہیں کر سکتا کیونکہ اگر پاکستان کی طرف سے ایسا کیا جاتا ہے تو امریکہ اور ایسی دوسری پاور کی طرف سے پاکستان پر پبنیاں لگا دی جائیں گی اور اس ملک کی معاشی حالت اس وقت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ یہ ایسی پبنیوں کا سامنا کر سکے جس وجہ سے پاکستان آئی سی بی ایم ٹیکنالوجی کا سرعام اعلان نہیں کر سکتا تو دوستو یہ تھے پاکستان کے پاس مجود خطرناک ترین مزیلوں میں سے کچھ مزیل تو ان مزیلوں پر بنائے گئی آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ مارکز میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے ایکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تب تک اجازت دیجئے گا اللہ نگے باہن